اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے محترم میرے پیارے بھائیوں کیسے ہو امید ہے اللہ کے حکم سے سب بھائی خیریت سے ہوں گے میں آپ کا پیارا بھائی سنیاسی حکیم محمد دلال فرام کلرکہار جی تو آج ہم آپ کے سامنے ایک کشتہ بنا رہے ہیں جو بہت ہی اچھا اور لا جواب ریزلٹ کا مالک ہے یہ دیکھیں جی یہ سکہ ہے یہ ایک سو تیس گرام اس کا وزن ہے سکے کا اور یہ صدف ہے صدف صادق جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بڑا صدف ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے کوٹ ہے چٹھو میں کوٹ کے اس کو ہم نے پاڈر بنا لیا اس میں بیتانے تو ہیں یہ جمک بھی ہے پر یہ ہم اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سکے میں چھٹکیاں دیں گے انشاءاللہ اس طرح تو یہ ہم برابر اس کو لگائیں گے انشاءاللہ جتنا ہمارا سکہو کا وزن ہے اتنا ہی ہمارا صدف صادق کا وزن ہوگا بڑے صدف کا اس کا ٹھیک ہے جی اس کو ہم چٹکیاں دیتے رہیں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا الاتے رہیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جب یہ یہاں سے بہت ہی اچھا پاڈر ہو جائے گا یہاں سے اس کا پاڈر اٹھا کے دو طولے وزن ہوگا پاڈر کا جو دو طولے وزن ہوگا وہ ہم لے لیں گے اس کو ایک کجی میں ایک چھوٹے سے کپ میں ہم گل اکمت کریں گے اور ڈیڑھ سے دو کلو اپلوں کی آگ دے دیں گے ہوا سے بچا کے یہ گولڈن رنگ کا کشتہ ہو جائے گا جیسے یہ پتل کیے میرے ہاتھ میں چمچ ہے ایسے انشاءاللہ یہ گولڈن گولڈن رنگ میں کشتہ ہو جائے گا جی برابر وزن میں تو یہ جو سکے کا ہمارا کشتہ ہے یہ بہت ہی لا جواب ہے بہت ہی لا جواب ہم شگر والے مریضوں کو یہ دیتے ہیں اور بہت کمال کی یہ چیز بنتی ہے بس تھوڑی سی محنت ہے اس پہ اور یہ دیکھیں یہ ہمارا صدف یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اور آگے سکہ جو ہے سکہ بھی بہت کمال کی چیز ہے دونوں چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور مسانے پہ دونوں ہی کام کرنے والی ہیں اور بہت اچھی کام کرنے والی ہیں ٹھیک ہے جی میرے بھائی اس میں ہم نے محنت کرنی ہے یہاں پر تھوڑی سی محنت سے انشاءاللہ یہ ہمارا تیار ہو جائے گا آپ سب بھائیوں سے دعاوں کی درخواست ہے یہ بنائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو جزائے خیر